برادران اسلام قرآن پاک کی تیسویں پارے کی ایک بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ التقاسر اس کی پہلی دو آیات کریمہ الہاق متقاسر حتی زرتم المقابر یہ تلاوت کی ہیں اور قرآن عزیز میں انسانی دنیاوی زندگی کا بھی ایک مکمل صدیبس غیر ایک نصاب ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنی چند روزہ زندگی کو اس کے شب و روز کو کیسے گزارنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک زندگی وہ ہے جو دائمی ہے امیشہ امیشہ کی ہے اور اس کا کوئی اختتام نہیں اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان دنیا کی زندگی میں اپنے سانس مکمل کر لیتا ہے قرآن عزیز میں اشارت فرمایا گیا کہ ایک فکس ٹائم تک ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجنا ہے اور وہ فکس ٹائم اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لوئے محفوظ میں رقم ہے لیکن بے شمار اتمتوں کے پیش نظر ہمیں اس سے آگاہ نہیں کیا گیا ورنہ اس وقت جتنے لوگ اس پلانٹ کیوں پر سانس لے رہے ہیں زندہ ہیں کھا پی رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ہر ایک کا ڈٹا وہاں محفوظ ہے اور وہاں پر وہ ڈکھا ہوا ہے کہ اس دن اس لمحے جتنے سانس اس کے ہیں وہ گھنتی کے ہیں وہ ملینز میں ہو یا بلینز میں ہو جب وہ سانس ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک نفاوی بندہ اپنے سانس کو اندر لے کہ باہر نہیں نکال سکتا اب اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اصل وہ زندگی ہے اور جتنے بھی انبیاء و رسل اس زمین پر تشریف لاتے رہے اللہ کریم نے اس حقیقت کو اولاد آدم پر بازے کرنے کے لیے اتنا بڑا پلان تیار کیا اتنا بڑا مضبوط مربوط نظام بنایا جنہیں اللہ نے اپنا نبی و رسول بنایا وہ تشریف لائے اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو یہ بتاتے رہے تم کون ہو تم نے کہاں جانا ہے یہاں پر تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے دو پارٹ تھے ایک پارٹ تھا کہ جو ایک بندے کا فیت ہوتا ہے ایلیمنٹس آف فیت ہوتے ہیں ان میں کبھی کوئی تبدیل نہیں ہے وہ سیم رہے ہیں مثلا اللہ کی توہیم کسی بھی نبی نے آکے نہیں بتایا کہ ایک کے سوا کوئی خدا ہے قیامت وکن پذیر ہوگی کسی بھی نبی نے اس کے خلاف بات نہیں کی ہر ایک نے اپنی امت کو اپنی قوم کو یہی بتایا اس طرح انبیاء و رسول کا سلسلہ اعلامی آسمانی کتابیں ڈیوائن سکرپٹس ان کا نزول ملائکہ ان کی کارکنجگی اللہ کی حکم کی تابداری یہ ساری چیزیں اس میں شامل نہیں لیکن اس کے بعد جہاں تک عامال کا تعلق ہے ہر دور کے اپنے تقاضے تھے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کے اندر کسی حد تک کمی بیشی کی اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے حمتہ کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری تو چونکہ حکم رانی ہمیشہ ہمیشہ اسی کی ہے اس عاقمِ آلہ نے اپنی اس سلطنت میں جن کو بھی تبلیغ کی دین کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری جی انہیں وقت آلات کے مطابق وہ قوانین وہ ذاتے وہ رورز وہ ایٹیکیٹس ان کو دیئے کہ اپنی امت کو یہ بتاؤ دنیا کے اندر تم نے زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لیے تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اللہ نے تمہیں زرخیز دماغ وجود میں طاقت آنکھوں کے اندر سکت ہی عطا پر بھائی ہے لہذا تم نے یہاں پر کمانا بھی ہے کھانا بھی ہے پھر اس کے بعد اس تلاشِ رزق میں نہ آخرت کو بھولنا ہے نہ رزق دینے والے کو بھولنا ہے کیوں وہ بنیادی پر بھولا ہے جو ہر اللہ کے نبی نے زمین پر آ کر اولادِ عادت کو سمجھایا سکھایا اب ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اگر اس بیلنس کو توڑ دیا جائے اس توازن کو برقرار نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہیں سے بھی پلہ اونچ نیچ کا شکار ہوگا خرابیاں پیدا ہوں اور ہمارا دین دینِ اعتدال ہے مثلا ایک مندہ ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے وہ سمجھتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے کوئی اس کو پہاڑی کی چوٹی مل جاتی ہے کوئی گوشہ ہے تنہائی مل جاتا ہے وہ کہتا ہے بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے اور جو میرے بیوی بچے وہ جانے اور اللہ جانے ان کو رزق دے اب ایک طرف کو اس نے آخرت کی فکر کی ذکرتکار میں کسرت کی لیکن دوسری طرف اس میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا نہ کر کے حقوق العباد کے اندر توازن قائم نہیں رکھا اور اس کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے کیسے گناہ ہے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں اللہ نے فرض کیا ہے ہم چھوڑتے نہیں کہ اللہ نراض ہوگا اس نے حکم دیا ہے تو جب ایک بندہ نکاح کے بندن میں بندتہ ہے اور دونوں طرف سے جس وقت قبول قبول یا ایکسپٹنس اور کانسنٹ وہ دونوں ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جس کو خامن کا درجہ ملتا ہے اس کی اوپر اسی لمحے اپنی منقوعہ بیوی کا نانو نفقہ میٹننس اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتا ہے یہ بھی اسی اللہ نے فرض کیا ہے جس اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے لہذا وہ بندہ اسی وقت ذمہ دار ریسپنسبل ہو جاتا ہے اگر اس میں فوتائی کرتا ہے تو جس طرح نماز نہ پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں پرسش ہوگی اسی طرح عقوق العباد عدار نہ کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں پرسش ہوگی تو دنیا کی زندگی میں اس کا ایک بیلنس رکھنے کا اللہ و تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا اور پھر دو چیزیں ایسی ہیں انسان بڑا فتین ہے بڑا ذہین ہے ہر دور کے اندر اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں قومِ عاد اور قومِ ثبوت کے قصے آپ قرآن میں پڑھیں کہ پہاڑیوں کے سینے چیر کے باہر چوٹیوں کی اوپر ان کو گھر کے بڑے بڑے اپنے لیے محلات بنا لیتے بڑا بڑا انسان نے دنیا کے اندر کارنامے سر انجام دی ہیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو انسان پر چھوڑ دیا جائے اور جس دور میں بھی انسان نے الہی تعلیمات سے ہوگردانی کر کے فقط اپنی اقل کی بنیاد پر فیصلے کیے خراب نہ پڑا وہ دو چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک مال و دولت کمانا اور افک و معاشرے کے اندر تقسیم کرنا الہی تعلیمات کے اندر جو بیلنس ہے وہ دنیا کے کسی نظام اقتصاد میں نہیں ہو سکتا اور نمبر دو عورت اور مرد یہ دونوں اللہ و تبارک و تعالی کی تخلیق ہیں آدم علیہ السلام کے وجود سے حضرت سیدہ عبا علیہ السلام پیدا ہوئی ان دونوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے اگر انسان پر چھوڑ دیا جائے تو یہاں پر بھی اقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ چوتھے پارے کا آخری رکم پڑھیں حرمت علیکم امہاتکم ببناتکم آگے پچھویں پارے تک ان مفصنات تک آپ پڑھ کے جلے جائیں اللہ تعالی نے جتنے رشتے ہیں عورت کے ان میں سے ایک ایک رشتے کو نومینیٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ معاشرے میں رہنے والی عورتیں یہ یہ وہ رشتے ہیں تم نکاح نہیں کر سکتے باقی کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انسان کی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو عورت تو عورت ہے مرد تو مرد ہے وہ کیسے پیسنا کرے گا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے اور اس سے نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ قریب قریب رشتے جو ہیں وہ بھی محفوظ نہ رہیں اور معاملات آلات خرابی کی طرف جائیں کیونکہ دین بیزار معاشروں کے اندر ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے تو خصوصی طور پر جو ہمارا آج کا موضوع سورہ التقاسر کی ابتدائی آیات ہیں اس ابتدائیہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مہور معاشروں کے اندر خدا بیزار معاشریں اللہ کو اللہ کی آکمیت کو اس کی ذات کو بنا دیا جائے کہ وہ بھی کوئی ہے ہمیں دینے والا اور فقط مادیت کے اندر اپنے آپ کو گھم کرنے جس طرح کے مکہ کا وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پر لوگ عرمِ کعبہ میں بھی بھت رکھتے ان کی پوجہ کرتے تھے اللہ کی توحید کو بنا چکے تھے اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اب ان کے اندر کیا سرابی آئی قرآن نے بیان کی کہ اس مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جو تمہارا مقابلہ ہے اس نے تمہیں لحب اللہ میں مبتلا کر دی ہے اور فرمایا یہ اس وقت تک اس دور میں تم لگے ہی رہوگے جب تک کہ تم قبر کے دھانے تک نہیں پہنچ سکتے جب وہاں پہنچوگے تو تمہیں اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی میں اس مالکی حقیقی نے ہمیں مال و دولت کمانے کا حکم دیا ہے اس کو عین عبادت قرار دیا ہے اور سورہ الجمعہ کے اندر فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کرو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور جو رزق جو فضل اللہ نے تمہارے لئے رکھا ہے اس کو تلاش کرو جمعہ سے پہلے اپنے کاروبار کو بند کرنا جمعہ کے لئے آنا اور پھر جب جمعہ کی نماز سے فرم ہو جائے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے لئے رزق کو تلاش کرو اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا لیکن جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک چیز کا خیاب رکھنا دنیا کی زندگی میں جو قرآنی آقا بات ہیں کہ نہ تو بندہ نکھٹو ہو نکمہ ہو کہ جو بلکل کام کا کچھ بھی نہ کرے اور وہ کہے بس میں تسبیح پھیروں گا اللہ کو ماں کروں گا اس کو بھی مستحصن نظروں سے نہیں دیکھا جاتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْسَقْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اس آیے کریمہ کی تفسیر میں حضور جسٹس پی محمد کرم شاہ صاحب العز علی رحمت اللہ علی نے تفسیر زیاء القرآن کی پانچویں جلد میں بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ وقت تھے تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے فرمایا میں اس بات کو بہت زیادہ ناپسند جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بندہ نکمہ اور نکھٹو ہو نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ وہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے اپنے ٹائم کو وہ ویسٹ کر رہا ہے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دیں ہیں ماں، دولت، اولاد اس ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان میں سے ایک بڑی نعمت وقت بھی ہے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کسی کی کام کسی کی زیادہ مال و دولت کسی کا کام کسی کا زیادہ صحت کسی کی اچھی کسی کی خراب یہ تو اپس ناؤنز ہیں لیکن جہاں تک ٹائم ہے اللہ نے ہر بندے کو برابر عطا کی ہے ہر بندے نے ٹوئنٹی فور آور کے اندر ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا ہر ایک بندے کے پاس وہی وقت ہوتا ہے اس میں سے وہ اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے اپنی دنیا کو سوارنے کے لیے اس ٹائم کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور اسی کی پرسش بھی ہوگی کہ فضولیات کے اندر فہاشوں کے اندر گناہوں کے اندر وہی ٹائم سرپ ہوتا ہے اور وہی نامہ اعمال میں گناہ رکھے جاتے ہیں دن کی اوپر سیاہ نکتے لگتے ہیں اور وہی ٹائم جب اچھے کاموں کے اندر مخلوقِ خدا کی خدمت کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر سرپ ہوتے ہیں کہ وہی اس کے لیے زخیرہ آخرت بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ٹائم دیا عدرت عمر فالوق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات کو بڑا ناپسند جانتا ہوں کہ تم میں سے بلکل کوئی بندہ نکمہ ہو نکھٹو ہو کوئی کام قائد نہ کرے نہ کوئی دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہے اور نہ ہی دنیا کا نہ ہی کوئی دین کا کام کرنا ہے یہ مومن بندے کی زندگی ہے جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے انقریب اللہ کی حضور پیش ہونا ہے میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی اور یہ قبر جس کے اندر مجھے دبن کیا جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو یہ جنت کے باگوں میں سے باگ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا جس بندے کا یہ یقین فختہ ہے اور وہ مومن بندہ ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے ان قرآنی آقامات کو اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کو اپنے مدے نظر رکھتا ہے تاکہ دنیا کی زندگی تو ار اے کی گزر جاتی ہے کسی نے زیادہ اچھا کھا لیا کسی نے کم اچھا کھا لیا کوئی زمین پہ سو گیا کوئی بڑے اچھے پلنگ اور بیٹ پہ سو گیا یہ گزر جاتی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب سیم سیم بیٹ سب کو ملے گا قبر کا خدای کر کے وہاں پر رکھ کے واپس آئیں گے وہاں سے آگے کیا ہوتا ہے اور یہ اس کی بہتری کیلئے اللہ نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے دنیا کی زندگی کا کہ ہم اس کو سواس سکیں قرآن پاک کی سورہ الانفال اللہ تعالی نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ کہ جان لو تم میند کرتے ہو مشکت کرتے ہو پھر اللہ تعالی اس کے نتیجے میں تمہیں مال و دولت دنیا کی زندگی میں عطا فرماتے ہیں تم شادی کرتے ہو اللہ پاک تمہیں اولاد عطا فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے جس طرح آپ ایک ایگزامینیشن حال میں جاتے ہیں آپ کو پیپر حل کرنے کے لیے کوئی پرچہ دیا جاتا ہے کہ تم ان سوالوں کے جواب دو اور اس کے نتیجے میں پھر ریزرٹ نکلے گا کہ پاس ہو یا فیل ہو یہ اولاد تمہارے لیے وہی سوال آپ کا ایک پرچہ ہے آزمائش ہے تمہارے لیے نتیجہ نکلے گا کہ تم اس میں کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ مال و دولت بھی تمہارے لیے ایکزامینیشن حال کا وہی پرچہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پتا چلے گا کہ تم پاس ہوئے ہو یا فیل ہوئے ہو تو اس طرح اللہ اور تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِهُ بِالْخَيْرِ الْشَادِينِ کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محبت تو اللہ کی ذات سے شدید ہونی چاہیے لیکن کچھ لوگ وہ دنیا کی زندگی میں شدید تری محبت صرف دولت سے رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آخرت کی فکر اللہ کی ذات پر پختہ یقین قبر کی وشتوں کا تصور اور پھر آخرت کے اندر جواب دعی کا خیال یہ ان کے عشیاء خیال سے نکل جاتا ہے تو فرمایا کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتِ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ اَلْمَالِ جامعہ تلمزی کی حدیث ہے ابواب الزود کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش کے لیے ایک آزمائش مال ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ مسلمان ملکوں کے اندر دیکھیں کہ جس کو جہاں پر دعا لگتا ہے بس اور کوئی خرابی نہیں ہمارے اندر باقی خرابیاں باقی ہیں آپ ہمارے اخباروں میں پڑھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان ملکوں کے جرنیلوں سیاستدان ہو بیوروکریٹس ہو یعنی ایک ہی حرس ایک ہی لالت کہ دولت کے امبار کٹھے کیے جائیں اور اس بات کو گھو جاتے ہیں کہ ہم ارہم کا یہ مال کٹھا کر کر کے دنیا سے جائیں گے وہاں قبر کے اندر ہمیں کیا جواب بھی نہ پڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لئے ایک بڑی آزمائش کیا ہے وہ مال ہے دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے حلال تلاش کرو لیکن آرام مال کا اس آج تک جمع کرتے چلا جانا اور آخرت کی فکر نہ کرنا وہ ایک اتنا بڑا بابار ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ ایک آزمائش ہے اور آخرت کے اندر بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی میری امت کے لئے آزمائش جو ہے وہ یہ کیا ہے مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں علال ذرائع سے اصول دولت کا بھی طریقہ سکھایا اور جائز طریقے سے اس کو خلط کرنے کا یہی مال ہے اگر ایک آدمی کے پاس ہے وراست کی تقسیم ہوتی ہے اللہ نے بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا ان کو حصہ ہمارے معاشروں میں نہیں دیا جاتا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یہی مال ہے اور جب آدمی دیکھتے سنتے سب کچھ جکاہ تک کی اداگی نہیں کرتا غرباء مساکین اور قریبی رشتدار وہ وریبوں ان تک کا خیال نہیں رکھتا تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے تو یہی مال و دولت حضرت عثمان غنی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بہت سارے لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ان کے پاس آیا انہیں کہاں سے کہاں لے گیا اللہ نے عظمتیں اطا کر دی اور فیرحون نمرود قارون ان کی تباہی کی اسباب یہ دولت ہی جو تھے یہ دنیا کا جاؤ جلال ہی تو تھا لیکن اللہ نے نشانِ عبرت ان کو بنا دیا تاکہ آمِ قیامت اور قرآن پاک کے اندر ان کو ذکر فرما دی حضور اللہ علیہ السلام کا ایک ارشادی ورامی ہے لَوْ أَنَّا اِبْنَا آدَمَا اُوْتِيَ وَادِيَنْ مَلَمْ مِنْ زَابٍ اَحَبَّا الْاِلَيْهِ اَسَانِيْ کہ عمومی طور پر جو انسان عام آدمی جب وہ آخرت کی فکر سے بے بہرہ ہو جائے فرمایا جب اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے کہ یہ سارا سونا تیرا ہے تو وہ کیا کہے گا ایک اور مل جائے ایک اور مل جائے تو پھر میسے سبائی روگے وَلَوْ أَوْتِيَ سَانِيَنْ اَحَبَّا الْاِلَيْهِ سَالِسَنِ اور اگر دوسری وادی بھی سونے کی اس کو دے دی جائے تو وہ کہے گا ایک اور مل جائے پھر میرے لئے کاسی ہوگا وَلَا يَسُدَّ جَوْفَ اِبْنِ آدمِ اِلَّا تُرَاب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَا مَنْ تَاب آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم کے پیٹ کو کمر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی پیٹ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے آنکھوں کی نہیں ختم ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زیادہ بھی دے گئے علال ذرائع سے وہ کمائے اس میں کوئی کباعت والی بات نہیں لیکن بشرتے کہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہو اور وہ اللہ کے بتاوے رستے کے مطابق اسے بھی خرچ بھی کرے اور ایک آخری آیاء کریمہ سورہ اور منافقوں کی نو نمبر آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن لا تلہکم انوالکم بلا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو یہ دنیا کا مال و دولت اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے ومئی یا پان ذالے اگر کسی کو انہوں نے غافل کر دیا اور وہ بندہ اس میں مبتلا ہو گیا فعلائقہ ہم الخاسرون فرمایا یہی لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں جو نقصان والے ہیں لہٰذا قرآنی تعلیمات کے مطابق اور آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا کی زندگی کو مومن بندہ انجائے کرتا ہے اچھی طرح اس کو گزارتا ہے اس میں ایک بیلنس رکھتا ہے عبادات کے اندر بھی اور رفق حلال کی تلاش کی اندر بھی اور امیشہ اس کے مد نظر دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی بنائی ہوتی ہے کہ میرا ہر اٹھا ہوا قدم میرا ہر کیا ہوا عمل وہ میرے لیے جہاں دنیا کی زندگی کو سمارے وہاں پر اللہ پاک مجھے امیشہ امیشہ کی زندگی کے اندر بھی اپنی لا زبال نعمتوں سے نوازیں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھیں اللہ پاک مجھے بھی سمجھنیتا来شتا ہے لہاں پاک مجھے بھی سمجھنیتا ہے